ناظرین آپ کے ساتھ ہم حالات حاضرہ کے پروگرام میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے لیاز بخاری صاحب جو کہ ماہر ہیں سٹاکس کے کرنسی کے اگری کلچر کے اور اکانومی کے بہت سارے شرموں کے وہ بھی موجود ہیں براہ راست میں آتا ہوں سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت تین بہرانوں کا بہت زیادہ ذکر ہے لیکن اس میں سب سے اولین جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہماری اکانومی کی بہران کا ہے اور اس میں وزیر آزم شہباز شریف سے لے کر اور وزیر خزانہ امیفتہ اسمائی تک تمام کے تمام اس بات کے اوپر بلکل یعنی متفق ہیں کہ واقعی میں بڑا شدید بہران ہے گو یہ بھی بلکل تیشتہ بات ہے کہ اب یہ حالی کے اندر ابھی ایک مہینہ بھی لیل گوا کہ سابق وزیر آزم عمران خان کی حکومت گئی ہے تو جیسے کہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس قسم کی اکانومی وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ تمام جو ماہرین ہیں وہ بھی متفق ہیں آپ نے دکھا ہوگا خاص طور پیٹرل کی پرائیسز کے اندر جس طرح انہوں نے ایک دم سے دس روپے کا وہ کر دیا ہے آج ہر شخص ہر ماہر ہر آدمی کہتا ہے بھئی وہ کیوں خامقہ کے لیے آپ نے پیٹرلز پرائیسز جو ہے وہ کام کی اور جس کی وجہ سے کوئی چار سو پانچ سو عرب روپے کا نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا خامقہ کے لیے جبکہ یہ تو ناغذیر ساکر میں بڑھایا جائے تو یہ تو ایک ہم نے آپ کو مخصصر سا تعرف کیا ہے لیکن جس چیز کا بہت زیادہ ذکر پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ کہ سٹاک جو مارکٹ ہے وہ اس میں بڑی شہدید مندی ہے 47 سے 42 پر آیا اب مزید بتائیں گے یہ ریاض بھاری صاحب کے کیا بہتری ہوئی یا نہیں ہوئی دوسرے کرنسی جو ہے وہ اقدم سے بڑھی ہے گو پہلے بھی ایک سنوپے روپے 3 ڈالر کے سلاب تک جا چکی ہے لیکن پھر اب پھر گئی ہے تو امید یہ تھی کہ یہ آتے ہی شہدید دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی کوئی سوچ نہیں ہے ایکانومی جو ہے ملکی معیشت 22 کروڑا آدمیوں کی معیشت کوئی ایسا سوچ نہیں ہے کہ آپ نے آن کر دیا تو بلکل صحیح ہو گیا آف کر دیا تو بجدم وہ ختم ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ریاض بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں ریاض بخاری صاحب سب سے پہلے تمہیں آپ سے پچھوٹا کہ ہمارے سٹاک مارکٹ کی کیا پوزشن ہے دیکھیں سٹاک مارکٹ جو ہے یعنی 47000 کے اراؤنڈ یہ ابھی گئی تھی اور جس وقت ہمارے ایک ادارے کے اس نے کہا تھا کہ اب سٹاک مارکٹ جو ہے دیکھیں اوپر جا رہی ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے اور ہم نے چند دنوں میں ہی دیکھا کہ 42000 اور 42273 کے اراؤنڈ جو ہے وہ مارکٹ آ دیں گے تو آل بہت ہے 5000 پوائنٹ کیس میں کمی ہوئی ہے تو یہ مارکٹ کا ایک ٹرینڈ ہے اگر اس کا پریویس ہم آپ دیکھیں تو 3000 کا تھا 2017 میں تو وہاں سے مارکٹ میں ہم نے ڈکلائن دیکھا تو 2000 27000 کے قریب جو ہے وہ مارکٹ نیچے آئی ڈکلائن پوائنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی تھی کم ہوئی تھی یہ رہا ساتھ میں جاننا چاہوں گا جی کچھ سال میں آئیں گے ہوئی تھی 26000 کم ہاں اس سال جو ہے ابھی جو ہے یعنی 49000 جو ہے اس کے اراؤنڈ جب جاتی ہے تو مارکٹ میں ہم دیکھتے ایک سلنگ پریشر آتا ہے اور یہ مارکٹ ایک روٹین میں نہیں میں نے آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت کم ہو گئی تھی 2017 کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا تھا تو وہ کون سے وقت ایسا تھا جب بہت کم ہو گئی تھی وہ مارچ 2020 میں جو ہے یعنی یہ مارکٹ گئی تھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سٹاک ایکسچینج کا گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ موٹ جو ہے وہ دیواز کیا تو کیا بائیس فورڈ کا مبول صرف سٹاک ایکسچینج ان میں چار پانچ ہزار نیچے آ جانے سے کیا دیوالیا ہو جاتا ہے ریاض بہاری صاحب نہیں دیکھیں 53,000 سے 27,000 جب یہ گئی تو 26,000 پوائنٹ کی جب کمی ہوئی تو کیا بہت دیوالیا ہو گیا تھا ایسا نہیں ہے یعنی چاندے گروپ ہیں جو مل کر مارکٹ کو یعنی اس میں منپلیٹ کر لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے لیکن جو مارکٹ کا اپنا ٹرینڈ ہے وہ کنٹیلو رہتا ہے مارکٹ جو ہے دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن یہ چلتا رہتا ہے مارکٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مسلسل وہ اپی رہے اس میں ڈاؤن ورڈ نہ آئے اس میں اپ اینڈ ڈاؤن یہ مارکٹ میں ہوتا ہے ابھی آپ اگر دیکھیں تو 42,000 اور 43,000 کے اراؤنڈ آلماس پانچ دفعہ یہ مارکٹ آئی ہے وہاں سے ہم نے ایک ریکبری دیکھی ہے وہاں سے مارکٹ واپس ہو جاتی ہے it means کہ 42,000 سے اباو اور 43,000 کے اراؤنڈ جو ہے ایک سکوڈ لیول ہے اگر یہ 42,000 کے اراؤنڈ یعنی نیچے اگر یہ ایک روز ہو جاتی ہے تو وہ ایک ریڈ لائن ہے میں سمجھتا ہوں پھر اس میں مارکٹ میں می بھی ہم یعنی مزید ہی ہم اس میں ڈکلائن دیکھیں لیکن آپ عالمی مارکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت بڑی مارکٹیں ہیں میں آپ سے چاہتا تھا کہ جو بڑی دنیا کے عالمی مارکٹ کے جو بڑے بڑے سٹاک اچینجز ہیں وہ کیا ہیں کون کون سے ہیں دو چار اگر لوگوں کی فعلومات کیلئے آپ بتا دیں تو جس طرح امریکہ کا ہے ڈاو جونز جو ہے وہ 30 انڈیکس جو ہے اگر وہ دیکھیں تو وہ 36,829 پہ تھا اسی جنوری میں اسی سال میں تو ابھی جو ہے وہ 12 ماہ کو جو اس نے اپنا لو بنایا ہے 31,146 کا یعنی مور دین 5,000 پوائنٹ کی اس میں بھی کمی آئی ہے اس کے بعد نیسڈے کو آپ لے لیں تو یہ 16,567 سے 11,945 پہ یہ آگیا ہے اس میں بھی 5,000 پوائنٹ کی اس میں کمی آئی ہے تو ہمارے ہاں سٹاک مارکٹ میں جو ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم شارٹ سیلنگ کر نہیں سکتے یہ ایک بائر کو جو ہے یعنی اس کو ایک موقع ہے کہ وہاں شارٹ سیلنگ نہیں کر سکتے اگر 5,000 پوائنٹ یہ نکھی آگئی ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے اگر 10,000 پوائنٹ بھی نکھی کریں گے یہ 5,000 پوائنٹ بھی چلی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ریاض بخائی صاحب یہ بھی مارکٹ کرنا چاہوں گا کہ ایشیا کی کونسی بڑی سٹاک مارکٹس ہیں اور ان کے اندر کیا صورت حال رہی ہے سارے ہیں سٹاک کی دیکھ لیں ڈاو جونٹ کو لے گئے نیسڈک دیکھ لیں سن پی دیکھ لیں اور اگر ایشنگا کی سٹاک ایکسینج وہ بھی دیکھ لیں شنگائی سٹاک ایکسینج کا جو یعنی اس کا جو ٹاپ تھا وہ 3,715 تھا تو 6 اپریل کو اس نے جو بنایا ہے وہ 2,886 کا بنایا ہے یعنی 900 پوائنٹ کی اس میں کمی ہوئی ہے تو یہ مارکٹیں یہاں پہ بہت زیادہ والید ہیں تو مارکٹ وہ بھی عالمی مارکٹ میں کہ ہم نے ایک ڈکلائن دیکھا ہے تو پاکستان سٹاک مارکٹ میں اگر ڈکلائن آیا ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے ہمیں جو ہے سٹیٹیجی یہی کرنی چاہیے کہ مارکٹ جو ہے اگر 42,000 سے بلو اگر کلوز ہوتی ہے تو وہ ایک سگنل ہے کہ مارکٹ بہتر اس میں ہم کمی دے سکتے ہیں پیسے اوورال جو ہے مجھے مارکٹ جو ہے وہ بہتر کلحال نہیں نظر آ رہی ہے 42,000 بہتر بات میں آئی ریاض بخائی صاحب آپ سے کچھنا چاہتا تھا کہ سٹاک مارکٹ تو آپ نے بتایا ہے کہ بہتری آ رہی ہے نا میں جو آپ کی بات سمجھاؤں میں اس میں کوئی ایڈ یا سبٹیکٹ نہیں کہنے جاتا میں آپ کی بات جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ کا اتنا جو کہ ابھی حال میں ہوا ہے یعنی پانچ ہزار کا گرنا یہ کوئی alarming situation نہیں ہے کسی قسم کی default situation نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں بخاری صاحب یا آپ اس میں کریک کریں گے جی بلکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مارکٹ میں مطلعہ رہا ہوں کہ پہلے اگر 26,000 پوائنٹ اگر گری تھی تو کیا وہ ہوا تھا تو یہ جو مافیا بیٹا ہے اچھا یہ ہمارے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا زمانہ تھا جب 26,000 گری تھی میں سمجھا نہیں کیا فرمایا آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب 26,000 گری تھی جو آپ نے ڈیڑھ بتائی ہے تو یہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا دور تھا حکومت کا جی جی وہ وہی دور تھا جب COVID-19 کا دور تھا تو تمام عالمی مارکٹ میں بھی وہ مندی آگئی تھی تو یہاں بھی ایک مندی آئی ہے تو ایکچول یہ یعنی ایک ویو کی صورت میں یہ مارکٹ موو کرتی ہے یعنی اپ این ڈاون اس میں یہ چلتا رہتا ہے 26,000 پوائنٹ نیچے ہو جائے یا 10,000 پوائنٹ نیچے ہو جائے تو اس میں کوئی ایک ٹائم سیکل انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس وقت ہمیں بائی کرنا چاہیے دیکھیں اگر ہم پاکستان سٹاپ مارکٹ کو دیکھیں 2008 میں کا ٹاپ بنا تھا 15,000 اور 700 کا اگر اس میں 9 year ہم جمع کر دیں تو وہ بنے گا 2017 تو اگل 2017 میں جو اس کا ٹاپ بنا تھا وہ 53,000 اور 53,000 کا اس کا ٹاپ بنا تھا یعنی 9 سال یا 10 سال کے بعد جو ہے مارکٹ کا ٹاپ بنتا ہے اور اس انداز میں جو ہے مارکٹ کو مو ہوتی رہتی تھے میں سمجھ پایا ہوں کہ 2017 جو آپ نے کہا تو یہ نواز شریف صاحب کی دور حکومت تھی یہ ہی میں سمجھا ہوں نا 2017 جی جی یہ ہیس تھا 53,000 کے اراؤن تھی لیکن جب COVID-19 آیا تو 2020 مارچ میں 27,000 پریب یہ مارکٹ چلی جائی تھی ہم نے ایک ریکوری دیکھی تو 21,000 پوائنٹ جو ہے پھر اس میں ہم نے ریکوری دیکھی ہے مارکٹ اپ سائٹ پہ آئی ہے تو اس وقت جو مارکٹ 47 اور 40 یعنی 2 43 یعنی جس کے درمیان یہ مو کر رہی ہے اسے ہم سائٹ بیس کہتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے کوئی ڈریکشن نہیں لے رہی اگر 42,000 سے بلو اگر یہ کلوز ہوتی ہے اور یہ بھی کنسیڈر آپ کریں اگر ہی بھی کلوز ہوتی ہے تو یہ ایک انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مارکٹ میں پردر دیکھیں گے دوسری بات میں آپ کے پوچھنا چاہتا تھا آپ کی جب میرے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا آج جو آئیل کی مارکٹ ہے وہ بھی بہت گری ہے آپ نے شاید یہ مجھے کہا ہے کہ 80 ڈالرز پر بیرل ہو رہا ہے نہیں نہیں اس وقت جو تھا میں فرائیڈے کل میں نے دیکھا تھا وہ 111 ڈالر کے اراؤنڈ وہ تھا 100 ڈالر جو اپنا سال اس نے اپنا ٹاپ بنانا ہے تو مہنگائی تو بڑھے گی پاکستان ہو یا دنیا میں مہنگائی تو بڑھنے کا امکان ہے یہ میرے کا مہینہ بڑا اہم ہے اس کے بعد اگر ہمیں یا کسی یعنی لوگوں کو ریلیو ملے گا تو وہ 2023 میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کمالٹیز کی آئل پرائیسز بھی کپی نیچے ہوں گے تو آدمیوں کو یعنی عوام کو ریلیو مل سکے گا دوسری ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا تو رہا تھا آپ نے میری بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ یہ جو ہماری کرنسی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ گری ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی من نائنٹی کو کراس کر چکی تھی لیکن اب حال میں پھر گری ہے اور ابھی اس کا جو فال ہے وہ جاری ہے تو اس میں یہ جو کرنسی مارکٹ ہے اس میں کون سے پلیئرز ہیں جو کہ کون سے عوامل ہیں جو کہ اسے گراتے ہیں کچھ آپ اس میں بھی روشی ڈالیں گے ریا صاحب دیکھیں کرنسی میں بھی ایک مارکٹ بیٹھا ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جیپنیز یین کو انہوں نے اتنا ڈی ویلیو کر دیا کہ ایک سپیکولیٹر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی ملکی اکانومی کو یعنی وہ ختم کر سکتا ہے تو جیپنیز یین کو جب انہوں نے اس کو ڈی ویلیو کیا تو مختلف بینکوں نے مل کر انٹرنینشن کیا اور وہ ڈرتے بھی تھے کہ جو سپیکولیٹر ہے وہ کبھی ہمیں نہ پسا دیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہوتا ہے یہ پاکستان کی تو ایک چھوٹی سی مارکٹ ہے اس کرنسی مارکٹ میں بھی ایک مافیا ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو اس کو یعنی منپلیٹ کرتا ہے جب وہ نیچے انہوں نے یعنی کوئی بھی آدمی اس کو بائی کر لے اور اوپر جا کے وہ سیلنگ شروع کر دے ڈالر کو تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ مافیا ہے کرنسی میں بھی مافیا ہے سٹاک مارکٹ میں بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کموڈیٹی مارکٹ میں بھی ایسا ہے تو جہاں بھی آپ جائیں گے کوئی نہ کوئی مافیا ہے اور عالمی مارکٹ میں تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ کسی بھی والٹی کرنسی کی ڈیویلیو کرنا ہوں کے لیے ایک عام سی بات ہے لیکن آپ کی قطاع کرامی کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت ہمارے لیے شاید زیادہ پریشان کن تھا یا میں پتہ نہیں اس وقت کیا فیصلہ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری صرف چار سال قبل اس کے بعد پھر ہم نے اسے تھوڑا سا بڑھا کر ایک سو بیس اور ایک سو اٹھائیس کی ضرمیان کر دیا تھا لیکن پھر یہ جو گزشتہ ساڑھے تین سال دور کے انتر ڈیویلیو کرتے گئے کرتے گئے اور ڈیویلیو کر دیا اس نے خاصا ہماری کرنسی کو انسٹیبل کیا آپ کیا کہتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ڈیویلیو کرنے کی ضرورت تھی نہیں دیکھیں یہ میں نے بتایا کہ آپ کو جو ایک سپیکولیٹر ہے جو کرنسی مافیا ہے وہ ہی یہ کرتا ہے وہ ہی اتار چڑھاؤ اور اس کے لیے جو سب سے بہتر تریقہ یہ ہی تھا کہ کچھ بینک مل کر انٹرونشن کرتے یا باہر کے ممالک جو ہے جو بینک ہیں وہ اس میں انٹرونشن کریں تو یقین ان مارکیٹ جو ہے یا ڈالر جو ہے یعنی وہ نیچے آ جائے گا اور ہماری کرنسی جو ہے کو ڈیویلیو ہونے سے بچ جائے گی لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی ہیں ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو یا کسی طرح کیونکہ ہم ایک نیپلر وہ ہے سٹیٹ ہم ایک نیپلر ملک ہے ہمارا تو بہت سارے ممالک کو وہ کھٹکتا ہے ہمارا جو ایٹسل پروگرام ہے اگر ہم سٹیبل ہو گئے یا ہم ترقی کر گئے یا ہماری کرنسی جو ہے سٹرانگ ہو گئی تو ہم تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ہم کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے تمام اسلامی ممالک میں واحد ہی ہمارا پاکستان ایسا ملک ہے جو نکلیر یعنی نکلیر طاقت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ میرا خواہ سے شاید میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم بائیس کو روڑ ہیں اور بہت بڑی یہ ہمارا ہمارا بائیس کو روڑ کا پروٹنشن بہت زبردست نہیں ہے اور اگر کوئی بڑے بڑے جھٹکے بھی ہمارے کوئی اکانومی کے آتے ہیں تو ہم کیا سروائیب نہیں کر سکتے یہ سٹاک ایکسینج یا کرنسی یا یہ چیزیں یہ کیا ہمیں ہلا سکتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ چاہے سیون تھاؤزنڈ پہ اگین آ جائے سٹاک مارکٹ تو ہم سروائیب کریں گے ہماری جو پالیسی ہے نا میں نے یہی دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں میں گھوما ہوں تو مجھے کوئی بھی ایسا ایکسپرٹ نظر نہیں آیا کہ جس کی ریسرچ ہو یا سٹیڈی ہو اب جو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جس میں کسی چیز کی ability ہے تو اس کو وہی کام دینا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وزیر تعلیم یا ایسا جو ہے وہ ایسا ہو جو سے جو میٹیک ہو یا ایف اے ہو یا بی اے ہو یا ایکانومی جو ہے دیکھیں آپ ٹی وی چینل پہ دیکھیں بلوم برگ کو دیکھیں دوسرے ٹی وی چینل پہ ہیں سی این این ہے وہ تمام وہ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں لیکن جو ٹیکنیکل اینالیسیز ہے جس پہ ریسٹس ہے بہت سارے لوگوں کی اور وہ ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کب آپ نے بائی کرنا ہے کب آپ نے سیل کرنا ہے ابھی آپ ویٹ کو ہی دیکھیں گا ویٹ جو ہے یعنی ہم سپورٹ کرتے تھے یو کرین سے یا ریشیا سے اب سوار سے جو ہے ہم بہت زیادہ بہت بہت رہے ہیں اور گورنمنٹ نے جو سپورٹ پرائز رکھتی سپورٹ پرائز سپورٹ پرائی ہے ویٹ مارکٹ میں تو یہ سال جو ہے مہنگائی کا ہے اور ویٹ بھی تیزی ہے کمورٹیز میں بھی میں تیزی دیکھ رہا ہوں اس بے سے بے سے لیکن یہ ہوگا لیکن یہ کوئی الارمنگ نہیں ہے یہ کسی ڈیوالی اپنے ضرور نہیں جارا پراپر اسٹیپ اٹھائے جائیں اکانومی کے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بروقت اس کے اضامات کرتی رہے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں سخت وقت ضرور ہے جیسے کہ دوسرے ممالک پہ بھی سخت وقت ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس وقت بچا ہوا ہو اس مہنگائی سے خود آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ریاض مخای صاحب میری خود جو میرے دوست احباب اور بچے ہیں جن سے میں ہر ایہا یعنی آپ جو سمجھے کہ خلیج سے لے کر اور امریکہ بلکہ نیوزیلینڈ تک بات کرتا ہوں سب ہی ایک بات کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ اور مہنگائی کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ نے جو میں اتنا زبردست آپ نے یہ بات کہی ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا اچھا اپنے میسیج یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنا کوئی خبرانے کی یا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ یہ دیکھیں یہ ایک قدرت کی طرف سے ہے بمپر کراپ ہونا یعنی کمورٹیز جو ہے اس کی پرائسز اپ ہونا ڈاؤن ہونا یہ نہیں ہے کہ مارکٹ جو ہے مسلسل تین یا چار سال سے کمورٹیز اور آئل پرائسز اوپر جا رہے ہیں تو اس میں ڈکلائن بھی آئے گا 2023 میں سمجھتا ہوں جو نیکس ڈیئر ہے وہ ہمارے لیے عوام کے لیے کافی ریلیو ہمیں ملے گا تو اس وقت کافی یعنی ہمیں جو ہے اس سے سہارا ملے گا اور عام آدمی جو ہے وہ سروائیو کر سکے گا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ابھی جو بیٹ کی پرائسز اتنی نہیں بڑی تو انہیں فوری طور پر اگر امپورٹ کر لے تو کافی پاکستان کو فیدہ ہو سکتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے پاکستان میں جو پیک پہ مارکٹ جاتی ہے تو یہ لوگ امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب مارکٹ بلکل ہی لو لیول پہ ہوتی ہے تو اس وقت یہ امپورٹ نہیں کرتے ویٹ امپورٹ نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس ایکسپٹ ہونے چاہیے جو مارکٹ کو سٹڈی کریں میں آپ کو بدلاتا ہوں کہ ڈیو ڈی 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 جس کو میں سٹڈی کرتا ہوں تو اس نے تو سیکڑوں سال کی سٹڈی کی اور کمالٹیز کو اس نے کئی ہزار سال سے سٹڈی کی کب اس میں ٹاپ بنے گا کب باتم بنے گا تو ان چیزوں میں اگر یہ توجہ دیں ریسرچ پہ اگر ریسرچ پہ اگر لوگ لگائیں تو یقینا پاکستان بہتر ترکی کر سکیتا ہے بہت خوب آپ نے ریاض بخاری صاحب آپ نے یعنی اس بہران جسے یہ کہا جگہ کہا جا رہا ہے اس دور کے اندر آپ نے ایک ایکسپٹ انیلیسس کر کے یہ بتایا ہے کہ گھبرانے یا پریشان ہونے یا الار ہونے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان میں پٹینشل بھی موجود ہے لیکن فوکس کی ضرورت ہے ایکانومی کے اوپر اور یہ بغیر اس کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ہمیشہ سے اگر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ پرانا پاسٹ کے اندر دکھیں اٹھا کے تو ہمیشہ ان کی بہت زیادہ توجہ ہے وہ ایکانومی کے اوپر ہی رہی ہے اور یہ ہمیشہ ایکانومی تو اگر یہ ایکانومی کے اوپر ہی توجہ رکھیں تو جیسا کہ عبید یاد بخاری صاحب میں کہا ہے کہ دو ہزار تئیسد اور دو ہزار تئیسد تو بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے پانچ مہینے تو گزر ہی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوڑی سی اور لوگوں میں اگر ہمت دی اور گورمنٹ کا فوکس ایکانومی کی چلپ رہا کریکٹ سٹیپس اٹھاتے رہے ماہرین جیسا کہ عبید یاد بخاری صاحب ہیں ان کی جو وہ ہیں انیلیسز اس کے پر توجہ چیتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے بڑے اینان سے نکلے گا بلکہ شکریہ بہت شکریہ آپ سے انشاء اللہ پھر وہ رہے گی ہماری باتچیت بہت اچھا آپ نے شکریہ 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 شکریہ